ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے متعلق اب سے آٹھ منٹ پہلے عدالت سے کیا بہت بڑی خبر آئی ہے عدالت کے تحریری فیصلے کے کیا تین اہم ترین نقاط اب سامنے آگے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اچانک کہاں جا پہنچے ایک اہم ترین اور حساس نویت کی ملاقات کہاں ہوئی اور عمران خان صاحب نے آج کے دن میں کس نویت کا سرپرائز دیا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب سے صرف آٹھ منٹ پہلے آنے والے عدالت کے تحریری حکم نامے کے تین اہم ترین نقاط کیا ہیں یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اب یہ حکم نامہ انصداد دہشتگردی عدالت سے آیا ہے یہ حکم نامہ عمران خان صاحب کے کیس کے متعلق ہے اب اسی کیس میں تین مواقع پر انتہائی دلچسپ نویت کی اور انتہائی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی اور عدالت کے اہاتے سے ایک غیر معمولی اور انتہائی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی اب خان صاحب کے متعلق یہ جو ویڈیو ہے یہ سوچل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر تو وائرل ہے لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے یعنی جو مرکزی نیوز چینلز ہیں انہوں نے خان صاحب سے جڑی اس ویڈیو کو نہیں چلایا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس غیر معمولی ویڈیو میں اور اس سے جڑی خبر میں کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس میں عدالت کے اندر تین مواقع پر انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اور انصداد دہشتگردی کے جو جج ہیں انہوں نے خان صاحب کے متعلق دو ایسے جملے بول دیئے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا اس وقت کس طرح سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اب جس وقت اس کیس کی سمات شروع ہوئی تو این اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی ویڈیو وائرل کر دی گئی اسی دوران عمران خان صاحب کے وقیل بابر آوان نے عدالت میں عمران خان صاحب کی زمانت کے لیے ایک تحریری درخواست جمع کرائی اور انہوں نے جج سے مقالمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے موقع کو زمانت دی جائے اب اس پر جج نے ریمارکس یہ دیئے کہ آپ ذرا خان صاحب کو یہ کہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہو جائیں کیونکہ یہ ان کی اپنی زمانت کا کیس ہے لیکن اس کے بعد عدالت کے اندر ایک بہت بڑا اور خطرناک نویت کا انکشاف ہوا جسے تمام مرکزی چینلز نے مکمل طور پر سنسر کر دیا یہ جو خبر ہے یہ میڈیا چینلز کی ویب سائٹ سے بھی ہٹا دی گئی ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ جو خبر ہے اس کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عدالت میں کس قسم کا خطرناک انکشاف ہوا اب یہ ایک ایسا انکشاف تھا جسے سن کر خود جج صاحب جو جواد عباس صاحب ہیں وہ بھی حیران رہ گے اور کمرہ عدالت میں موجود جو دیگر لوگ تھے وہ بھی اس انکشاف پر حقہ بکہ رہ گے یہاں تک کہ عدالت میں موجود صحافیوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا اور بہت غیر معمولی انکشاف تھا اور تمام عدالتی ریپورٹرز جو اس کیس کی کوریج کر رہے تھے انہوں نے اس انکشاف پر ہنگامی ٹویٹس بھی کیے اور پھر سوشل میڈیا پر اسی خطرناک انکشاف کے متعلق ایک ٹرینڈ بھی چلنا شروع ہو گیا اب عدالت کے اندر یہ جو انکشاف تھا یہ ایک خوفناک دستاویز کے متعلق وا یہ دستاویز عدالت میں پیش بھی کی گئی اور یہ دستاویز سو فیصد تستیق شدہ دستاویز تھی اب بابر آوان نے یہ جو تصدیق شدہ دستاویز ہے یہ عدالت کے سامنے رکھی اور یہ دستاویز عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ قتل کرنے کے منصوبے کے متعلق تھی لیکن اس دستاویز کا ایک نکتہ انتہائی حیران کن تھا اور وہ نکتہ یہ تھا کہ اس دستاویز میں جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے قتل کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے اس دستاویز کے ساتھ شواہد بھی موجود تھے کہ وہ کون سے دہشتگرد ہیں ان کے نام بھی موجود تھے کہ وہ کون سے دہشتگرد ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے کچھ قوتیں عمران خان صاحب پر حملے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اب یہ جو دستاویز ہے یہ خود اسلامباد پولیس نے تیار کی ہے اور پھر بتایا یہ گیا اسی دستاویز میں اسلامباد پولیس کی جانب سے کہ خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے اب بابا روان نے عدالت میں کہا کہ پولیس نے خود یہ دستاویز لکھی ہے کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا ایک گھناؤنا منصوبہ بن چکا ہے میرے موکل عمران خان اسلامباد میں موجود ہیں پولیس کا کام ہے کہ ان کو سیکیورٹی فرام کی جائے اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز اس کے ذمہ دار ہوں گے لیکن اس کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی ویڈیو عدالت کے اہاتے سے وائرل ہو گئی اب یہ ویڈیو بھی مین سٹریم میڈیا نے اور جو مرکزی نیوز چینلز ہیں انہوں نے سنسر کر دی لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اصل میں کیا تھا اور اس ویڈیو سے جڑی جو خبر ہے اس کے دو اہم ترین نکات کیا ہیں اب یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب جج نے سرکاری پروسیکیوٹر سے عدالت کے اندر ایک ایسا سوال کر دیا جس پر سرکاری پروسیکیوٹر مکمل طور پر بوکھلا کر رہے گئے اور جج صاحب کا سوال یہ تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب پر انصداد دہشتگردی کی دفع سیون اے ٹی اے لگائی ہے پہلے یہ بتائیں کہ جب کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو جرم کے بغیر دہشتگردی کی ایسی دفعات کیسے لگائی جا سکتی ہیں اس کے بعد جج صاحب نے یہ جملہ بولا کہ اب آپ کو ہر صورت میں عدالت کو یہ بتانا ہوگا کہ عمران خان صاحب سے کون سی کلاشن کوف برامد ہوئی اور عمران خان صاحب نے کون سی خودکش جیکٹ پہن کر حملہ کیا جس پر آپ نے عمران خان صاحب کے اخلاق دہشتگردی کی دفعات لگا دیں لیکن اس کے بعد جج صاحب نے ایک ایسا جملہ بولا کہ پورا میڈیا اس کو سنسر کرنے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز کے خوف کی وجہ سے مجبور ہو گیا اب اس جملے میں جج صاحب نے تنزن کہا کہ جو آفیسر عمران خان صاحب پر دہشتگردی کے مقدمے کا مدعی بنا ہے ذرا پہلے عدالت کو یہ تو بتائیں کہ اس فرشناس آفیسر نے یہ تنزن الفاظ استعمال کیے جج صاحب نے کہ اس فرشناس آفیسر نے اس سے پہلے کتنے دہشتگردی کے مقدمات اس طرح سے درج کروائے ہیں یعنی کیا صرف اسی کیس میں اس افسور کو دہشتگردی کا مقدمہ درج کرانے کا خیال آیا یا اس سے پہلے بھی اس افسر نے اس قسم کے کوئی مقدمات درج کروائے ہیں اب اس پر عدالت میں سناٹا چھا گیا سرکاری پروسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن اس کے بعد جب عمران خان صاحب بارہ بجے عدالت میں پیش ہوئے تو دو ایسی ویڈیو سامنے آ گئیں جنہیں مریم نواز کے خوف کی وجہ سے تمام پورا جو آپ کہہ لیں کہ مرکزی میڈیا ہے اور جو مین سٹریم چینلز ہیں انہوں نے سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان ویڈیوز میں کیا تھا اور خان صاحب کا یہ جو ستاسی سیکنڈ کا کلپ تھا اس کلپ میں اصل میں کیا خبر چھپی ہوئی تھی تو معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب عدالت کے احاطے میں داخل ہوئے تو خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کا نام لے کر عمران خان صاحب کو روک لیا گیا اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ کسی مین سٹریم میڈیا نے نہیں چلایا کیونکہ خان صاحب کو بشرا بی بی صاحبہ کا نام لے کر عدالت کے احاطے میں روکا گیا اور اس دوران صاحبیوں نے عمران خان صاحب سے دو ایسے سوالات کیے جن کے عمران خان صاحب نے بڑے مانیخیز اور دلچسپ قسم کے جوابات دیے لیکن میڈیا نے خان صاحب کے ان جوابات کو بھی سنسر کر دیا حالانکہ عدالت عمران خان صاحب کی تقریر اور خان صاحب کی پریس کانفرنس نشر کرنے پر پابندی ختم کر چکی ہے اب خان صاحب سے ایک سوال تو یہ کیا گیا کہ خاتون اول کے متعلق مبینہ طور پر ایک آڈیو سامنے آئی اور اس آڈیو میں تاثر یہ دیا گیا کہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ نے ایک کاروباری شخصیت سے ہیرے لیے ایک مبینہ آڈیو کا حوالہ دیا گیا اب خان صاحب یہ سوال سن کر رک گئے حالانکہ اس وقت خان صاحب کے اردگرد اتنا زیادہ رشت تھا کہ ان کی سیکیورٹی بھی مکمل طور پر کمپرومائز ہو رہی تھی وہ بہ آسانی اس سوال کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ سکتے تھے لیکن جب خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کا نام لیا گیا خان صاحب کے سامنے اور ایک سوال کیا گیا ان کے متعلق تو خان صاحب رک گئے اور خان صاحب نے اس کے بعد اس سوال کا جواب بھی دیا یعنی جس طرح سے میاں نواشری صاحبیوں کے ساتھ پرچی والا فکس میچ کھیلتے ہیں پہلے سے سوالات تیہ ہوتے ہیں خان صاحب نے کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کی اس لیے خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق اس سوال پر رک کر خود جواب دیا اب خاتون اول کے متعلق اس سوال کے جواب میں خان صاحب نے کہا کہ ہیرے تو بہت سستے ہیں کیونکہ سوال یہ کیا گیا کہ خاتون اول کو مبینہ طور پر ہیروں کی آفر کی گئی تھی تو خان صاحب نے کہا کہ ہیرے تو بہت سستے ہیں آپ کسی مہنگی چیز کی بات کریں یعنی مجھے اور خاتون اول کو کوئی ہیروں وغیرہ کے ذریعے کیسے خرید سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جس لیڈر کو قوم نے تین گھنٹے میں پانچ ارب روپے دے دیے اس کے لیے چند لاکھ کے ہیروں کی کیا حیثیت ہے لیکن اس کے بعد خان صاحب سے سب سے حساس نویت کا سوال کیا گیا اس سوال کے متعلق ویڈیو اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل ہے اور اس سوال کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا جی ایچ کیو سے تھا اور طاقتور حلقوں سے تھا اب خان صاحب کا یہ جو پینتیس سیکنڈ کا کلپ ہے جس میں خان صاحب نے اس حساس نویت کے سوال کا جواب دیا اسے بھی سنسر کر دیا گیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس پینتیس سیکنڈ کے کلپ میں کیا الفاظ بولے تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب سے یہ سوال ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب آج کے دن میں راولپنڈی میں جی ایچ کیو سے ایک تازہ ترین خبر آئی یہ خبر ذرائع سے آئی اور اس خبر کے متعلق بڑی ہیڈ لائنز بھی بنی اور اخبرات کے اندر اسی خبر کے متعلق شہصرکیاں بھی لگائی گئیں اور بہت سے صحافی ایسے ہیں جنہوں نے جی ایچ کیو سے آج کے دن میں آنے والی اس خبر کے متعلق وی لوگز بھی کیے اب جی ایچ کیو سے آج کے دن میں آنے والی اس خبر کا تعلق برائی راست عمران خان صاحب اور ان کے چار ساتھیوں سے ہے ان چاروں ساتھیوں کے نام بھی سامنے لائے گئے ہیں ان کے متعلق اہم ترین معلومات بھی منظر عام پر لائے گئے ہیں اب ان میں سے خان صاحب کے دو ساتھی ایسے ہیں جو ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور خان صاحب کے انہی چار ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ایسے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے لیکن ان کی اتحادی جماعت کاف لیگ سے ہے یعنی ہم یہاں پر چودری پرویج لائی کی بات کر رہے ہیں اب چودری پرویج لائی چونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور ان کے اسٹیبلشمنٹ سے جو رابطے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے اس لیے آج کے دن میں جی ایچ کیو سے جو ذرائع سے خبر آئی اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی گئی اب اس خبر میں مریم نواز اور شہباز شریف کے کیمپس میں اس خبر کے ذریعے بڑی بیچینی اور بڑا استراب بھی ہے اور یہ خبر اور اطلاع ایک اہم ترین ملاقات کے متعلق ہے اور اس ملاقات میں دوسری طرف سے کون شریک تھا یعنی طاقتور حلقوں کی جانب سے کون شریک تھا اس کے متعلق بھی پہلی بار اہم ترین معلومات سامنے لائی گئی ہیں اب جی ایچ کیو سے جڑی اس ملاقات کے متعلق ایک اہم ترین اطلاع جو ہے یہ اس وقت اسلامباد میں اقتدار کی رہداریوں میں گردش کر رہی ہے یہ بڑی حساس نویت کی اطلاع ہے اور یہ اطلاع اس اجلاس کے تین دن بعد آئی یعنی وہ اجلاس جو کہ عمران خان صاحب نے تین دن پہلے کیا جس میں چودری پرویج علائی بھی شریک تھے اور اس کے بعد خان صاحب اور چودری پرویج علائی کی الگ سے ایک ون آن ون ملاقات بھی ہوئی اب اسی پوری سچویشن میں اسلامباد میں یہ اطلاع گردش کر رہی ہے کہ فیصل وہودہ کے بعد چودری پرویج علائی نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے لیے اپنے جو مخصوص قسم کے رابطے ہیں وہ استعمال کیے ہیں اور پھر یہ اطلاع بھی دے گی اسلامباد میں اس وقت اقتدار کی رہداریوں میں یہ اطلاع بھی گردش کر رہی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ چودری پرویج علائی کی طاقتور حلقوں کی ایک بڑی شخصیت سے ایک اہم ترین نویت کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس ملاقات کا ایجنڈا بھی سامنے لیا گیا ہے اور اس اطلاع کے مطابق یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دعویٰ کے مطابق اس ملاقات کا ایجنڈا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان دوریوں کا تاثر ختم کیا جائے اور اسی ملاقات کے متعلق اب یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ملاقات بڑے مصبت ماحول میں ہوئی ہے اب اسی پوری سچویشن میں عمران خان صاحب سے آج کے دن میں ایک حساس نویت کا سوال کیا گیا اور خان صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسی خان صاحب نے اس سوال کا جواب دینا شروع کر دیا تو اس وقت میڈیا نے خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی اور وہ سوال خان صاحب سے ایک صاحبی نے یہ کیا کہ کیا آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت خطرناک ہو گئے ہیں جیسے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے سازش کے ذریعے نکالا گیا تو میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا تو خان صاحب سے پوچھا گیا کہ اب کیا آپ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں اور کس کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں اب اس سوال پر بھی خان صاحب رک گئے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ اس سوال کا جواب دیں گے تو اسے غلط رنگ دے کر عدالت میں ان کے کیس کو ایک ملفی رنگ دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود خان صاحب رکے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہر روز زیادہ سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہوں اور ان کا تاثر یہ تھا کہ جس طرح سے پوری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی جس طرح سے ہر زمنی الیکشن میں نے جیتا تو ظاہر ہے کہ یہ میرے مخالفین کے لیے ایک خطرناک بات ہی ہے اب دوسری جانب عدالت نے جب فیصلہ سنانا شروع کیا تو ایک الگ قسم کی طبعہ کن ویڈیو بھی وائرل ہو گئی یہ ویڈیو پیپس پارٹی کے ایک مرکزی رہنما کیا ہے جنہی ایک طرف عدالت نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا اور دوسری جانے پیپس پارٹی کے ایک مرکزی رہنما کی جو اس وقت خود نیپ کے مجرم بھی ہیں ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی لیکن امپورٹڈ حکومت کا اتنا خوف تھا کہ یہ شرمناک اور تباک ان قسم کی ویڈیو جو ہے اسے بھی میڈیا نے نشر نہیں کیا اب آج کے دن میں سامنے آنے والی اس ویڈیو میں سپیکر سندھ اسیمبلی آغا سراج درانی کو دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ گاری میں کس طرح سے فرار ہوئے یہ ویڈیو شکارپور سے سامنے آئی ہے آغا سراج درانی نے ایک بھیانک ڈراما پلان کیا تھا وہ سلاب متاثرین کے پاس پہنچے تھے لیکن جیسے ہی وہ سلاب متاثرین کے پاس پہنچے ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگنا شروع ہوگے اور سلاب متاثرین کو آپ سن سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ سندھ کو لوٹ کر کھا گئے لیکن ہمیں ایک پیسے کی امداد نہیں دی اور پھر وہاں پر سلاب متاثرین اتنے مشتہل ہوئے کہ آغا سراج درانی جو نیپ کے مجرم بھی ہیں ان کو وہاں سے اپنی گاڑی بھگانا پڑی دوسری جانے انصداد دشتگردی سے عمران خان صاحب کے متعلق اب فیصلہ باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے دو اہم ترین نکات ہیں یہ دونوں نکات آپ کے سامنے مختصرن رکھتے ہیں اب ان میں سے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی عبوری زمانت میں بارہ ستمبر تک توسیح کر دی گئی پھر اسی کیس میں دوسرا اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ اب سرکاری جو پروسیکیوٹر ہیں ان کو اگلی پیشی میں یہ ثابت کرنا ہے کہ خان صاحب سے کون سی کلاشن کو برامد ہوئی تھی یا خان صاحب نے کون سا دہشتگردی کا حملہ کیا تھا جس کی بنیاد پر ان پر دہشتگردی کا مقدمہ بنایا گیا لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق بھی ایک اہم نویت کی خبر آئی ہے اور یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی ہے کہ جب شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا اس میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا بھی شریک ہوئے تھے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ہلکوں کا یہ خیال تھا کہ شہباز شریف اس ملاقات سے کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن شہباز شریف وہ سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر سکے اب اسی پوری سیچویشن میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ڈی آئی خان اور رجحان پہنچے ہیں اور انہوں نے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں جو بحالی کے آپریشنز ہیں ان کی نگرانی کی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ موسیقی